علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آتا تھا یہ پرانی کتابوں کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب قصص الانبیاء نے بھی اس کو ذکر فرمایا اور فرمایا یہ کہ ایک موقع پر حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت یہ جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے صورت مریم میں حضرت عدریس علیہ السلام کے ذکر میں جو فرمایا ہے نا ورفاناہ مکانا علیہ اس کا معنی کیا ہے حضرت نے فرمایا پہلے واقعہ سنیں باقی بات بان باد میں عرض کروں گا فرماتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی ایک دوست تھے فرشتہ ان سے باتیں حضرت کی ہوتی تھی ایک دن انہوں نے پوچھا یعنی حضرت عدریس نے پوچھا علیہ السلام کہ بات ایسی ہے کہ جو مجھے میرے عامال کے بارے میں پتا چلا ہے تو جو ہے نا ملک الموت ان سے آپ ذرا میرے لئے پوچھو میری زندگی کتنی باقی ہے یا اس کو کوئی آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے ان فرشتے نے فرمایا کہ حضرت یہ تو مجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت حضرت کو دی ہے کہ نہیں اور یہ سلسلہ تو انہی کے پاس ہے اس لئے ہاں البتہ میں پوچھ ضرور سکتا ہوں آجا حضرت عدریس نے فرمایا پھر آپ پوچھ کر بتاؤ انہوں نے فرمایا کہ آپ آ جاؤ میں آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں تاریخ کی وہ کتابیں بتاتی ہیں کہ ان فرشتے نے حضرت عدریس کو اٹھایا حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ کا حوالہ تو یہ ہے اور انہوں نے آسمان پر لے جانا شروع کیا حضرت عدریس کو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ وَذْكُرْفِ الْكِتَابِ عدریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا وَرَفَانَاهُ مَكَانَ النَّعْلِيَا وہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہی ہے جو تم سن رہے ہو کہ اٹھایا ایک آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھے آسمان پر جا نکلے وہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ فرما رہے ہیں وَرَفَانَاهُ مَكَانًا النَّعْلِيَا ہم نے انہیں بلندی پر اٹھایا ہے اس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں اچھا جب وہ فرماتے ہیں جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو فرشتے نے ملک الموت سے ملاقات کی یہ جا رہے تھے وہ آ رہے تھے گوئے آپ یوں سمجھیں یا وہاں پر مل گئے ان کو جب ملے تو ان فرشتے نے کہا بھئی حضرت مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو کہنے لگے کہ حضرت عدریس علیہ السلام تو اسلام ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں حضرت نے فرما وہ کیا کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں حضرت عدریس کی عمر کتنی باقی ہے یا آپ اس میں کچھ آگے پیچھے رد و بضل کر سکتے ہیں جب ان فرشتے کی اس بات یہاں تک پہنچی تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت جو تھے نا اپنا عزرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے وہ فرمانے لگے کہ پہلے میاں مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عدریس ہیں کہاں وہ کر لیں میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں یہ ہیں اب وہ علماء فرماتے ہیں کہ پر کھولا فرشتے نے تو حضرت عدریس ظاہر ہوگی حضرت عدریس جب ظاہر ہوئے تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ فضاہی کا حضرت ملک الموت ہنس دی حضرت عدریس تو خاموش رہے لیکن ان فرشتے نے جو حضرت عدریس کے دوست ہیں انہوں نے فرمایا آپ ہنس کیوں رہے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ملک الموت نے فرمایا بھئی میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ پیغام دیا تھا کہ آج آپ نے حضرت عدریس کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کرنا ہے اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہوگا کیسے وہ زمین پر رہتے ہیں حکم چوتھے آسمان کا ہے وہ آئیں گے کیسے لیکن جب یہاں نظارہ دیکھا ہے تو خدا کا فرمان سمجھا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے نور میں ذرا میرے عدریس کا چہرہ دیکھو علیہ السلام بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یہ سارے صبر کرنے والے لوگ تھے اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کا جملہ بھی سنتے چلے جائیں جو حضرت نے لکھا کہ خدا کے نبیوں کی شان یہ ہے کہ ان پہلوں کے تذکرے پچھلوں میں باقی رہنے چاہیں رہنے چاہیں یا نہیں رہنے چاہیں آخر کوئی بات تو ہے نا کہ اللہ نے کیسے فرمایا وَذْكُرْفِ الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا وَرَفَانَاهُ مَكَانًا قرآن کا تو ایک اپنا زور ہے اچھا آخری بات بھی سن لیں جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ہیں کہاں فرمایا میرے ساتھ ہیں تو ہنس دیئے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا ان کی روح قبض کرنے کے لئے حضرت عزرائیل کے سامنے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت اب لیٹ جائیے کہ حکمِ خدا آ گیا لیٹ گئے تو روح حضرت نے کہا